بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے کالی مرچ گرائی کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتی ہے اور سب کو پسند بھی آئے گی اور میں نے اس کو کس طریقے سے بنایا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے میں لے رہی ہوں ایک گڑائی یا پین لے لیں آپ میں اس میں ڈالیں گے ون کپ اوئل اوئل کو اچھے سے پٹی ہیٹ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون کیجی چکن یہ ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے چکن کو اس میں اب ہم ابھی اس میں پیاز اور ادرکلسن بلکل بھی نہیں ڈالیں گے پہلے چکن کو اچھے سے آپ نے فرائی کر لینا ہے تو یہ ریسپی بہت ہی سمپل اور آسان ہے اور کھانے میں اتنی ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنے گی تو تقریباً پان سے سات منٹ لگیں گے اس کو فرائی ہونے میں تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب میں اس کو باہر نکال لوں گی دیکھیں اس کی رنگت بھی چینج ہو چکی ہے تو میں اس کو ایک پوئل میں باہر نکال لوں گی تو جو اوئل ہے یہ ہمارا پری ہیٹی تھا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون انیان درمیانی سائز کی اور ادرکلسن اس کو میں نے کرش بھی نہیں کیا کیونکہ ہم نے اس کی پیسٹ تیار کرنی ہے اس لئے میں اس کو ایسے ہی فرائی کروں گی یہ دیکھیں اس میں میں نے سات سے آٹھ عدد ہری مجھے بھی ایٹ ہی ہیں یہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس کو گرینٹ کر لیتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی گریوی اور بھی زیادہ اچھی اور مزیدار بنے تو آپ اس میں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو میں نے گرینٹ کر لیا ہے تو یہ پیسٹ اس کی تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو فرائی کروں گی تھوڑا سا تو یہ بہت ہی لذیذ کرائی تیار ہوگی آپ نے ایک بار ٹرائی ضرور کرنا ہے تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر اس کو میں نے اٹھا ہوا ہے پھریک پیسٹ ہوا نہیں ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کڑائی کی جو رنگت ہے وہ بلیک بلیک ہو جاتی اگر ہم پورڈر استعمال کریں گے تو اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں بھر کے زیرہ پورڈر کا استعمال کیا ہے یہ تمام مسالے ڈال کے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون بھر کے کٹا ہوا ہشک دھنیا یہ ڈال کے آپ اس کو اچھے سے مکس کریں تو جو گوشت ہم نے فرائی کیا تھا وہ ڈال دیں آپ اس کو ڈال کے اچھے سے مسالے میں اس کی بنائی کریں تاکہ سارے مسالے کا جو فلیور ہے یہ چکن میں بھی آ جائے تو تقریباً پانس سے سات منٹ ہی لگیں گے اس کی بنائی کرنے میں اس کو آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے کیونکہ جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنی لذیذ گڑھائی تیار ہوگی تو تقریباً میں نے اس کو پانس سے سات منٹ تک کے لیے بھون لیا ہے تو ویورس چین لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے وہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو یہ ہے میرے پاس ٹماتو پیسٹ بان پیالی تھی یہ یہ بھی ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ اس کی جو گریوی ہے یہ بہت ہی شاندار قسم کی تیار ہوگی اگر آپ ٹماتر کی گریوی یعنی کہ ٹماتر پیوری ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں دہیں بھی ایڈ کیا تھا لیکن میرے بچوں کو زیادہ وائٹ وائٹ کڑائی کی اگر شکل ہونا تو وہ پساند نہیں آتی تو اس لئے میں نے اس میں ٹماتر اس لئے ایڈ کیا ہے تاکہ کڑائی کی جو رنگت ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو جائے اور دیکھنے بھی اچھی لگے اور کھانے بھی ٹیجٹی لگے تو میں نے اس میں ون پیالی جو ہے یہ دہیں ایڈ کیا ہے یہ بھی ڈال کے آپ نے اس میں اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے دو سے تین منٹ ہلانے کے بعد ہم اس کو پانچ سات منٹ کے لئے دھمپے رکھیں گے تاکہ جو گوشت ہے اچھے سے گل جائے اس میں میں نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت اچھے سے گل چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں تھوڑا سا پانی دہی کا جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوا اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا ڈرائی کر لیں گے تو میں نے دوبارہ اس کو چیک کیا جو پانی ہے کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے تو آپ اس کی اچھے سے بنائی کریں اور تین سے چار منٹ کے بعد میں آئی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے جو پانی تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور جو اویل تھا ہماری کڑھائی میں وہ بھی اوپر آ چکا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ گوشت گل چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کریم کریم اینڈ پہ ایڈ کریں گے جب ہماری کڑھائی بلکل ریڈی ہو جائے گی تب تو کڑھائی جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے تو میں نے اس میں کریم ایڈ کر دی ہے تو اینڈ پہ میں اس میں تھوڑا سا اس کو اور زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے مکھن ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ اور بھی زیادہ لذیذ اور مزیدار بنے اور بلکل بزار جیسی کڑھائی بنے اور یہ بلکل بزار جیسی ہی کڑھائی بنی تھی جو ہم نے یہ اس طرح بنائی ہے آپ نے بھی ٹرائی ضرور کرنی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا ہرادنیا ایڈ کیا ہے اور تھوڑا ہی سی کالی میرچ جو کٹی ہویا وہ ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا ڈی کٹا ہوا ادرب بھی ایڈ کروں گی تو میں نے کالی میرچ جو ہے یہ ایڈ کر دی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ایڈ نہیں بھی کر سکتے کیونکہ ہم نے اس میں شروع میں بھی ایڈ کی تھی اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی کم لگی تھی میں نے اسی لیے ایڈ کی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں موسیقی